اسلام علیکم ایبیون اس میں فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ربط کروپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کچھ ٹریفک کے رولز سائنس جو کہ آپ کو ٹریفک لائسنس بنوانے میں پاس کرنے میں آسانی کریں گے اور اس طرح کی چونکہ یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ٹیسٹ لائسنس کے لیے دیتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو آپ جب ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو تب ہی آپ کو لائسنس بنا کے دیا جاتا ہے اگر آپ فیل کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے ٹری اگین کرنا ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ٹریفک کے سائنس ہوتے ہیں جو بیسکس وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سائنس آپ نے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے تو اس کا درست جو آپ دیکھ کے آپ نے چونکہ آگے نکلنا ہوتا ہے تو یہ ہم جو ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ پہ جو آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے چٹانیں گر رہی ہیں تو یہ سائنس جہاں پہ بھی آئے گا یہ چٹانوں کے گرنے کا حدشہ ہوتا ہے تو اس سائنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر چار آپشن آپ کو دیے جائیں گے ان میں سے ایک اگر اپرا نہ پوچھا ہوگا تو یہ آپ کو صحیح اس کا جو یہ اس جو ٹریفک سائنس کا جو مطلب ہے وہ ہے چٹانوں کے گرنے کا حدشہ جو نمبر دو ہے یہ ہے آگے سڑک تنگ ہے نمبر تھرڈ جو ہے جھولنے والا پھول موو کر رہا ہے جھولتا ہے یہ نمبر فور پہ آ جاتا ہے غیر ہمواز سڑک جہاں ٹوٹی پوٹی سڑک ہوتی ہے یا پلین سڑک نہیں ہوتی تو وہاں پہ اس سڑک کا سائن لگایا جاتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے مہرابی پھول اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ سائن ہے اس میں ہے سڑک میں نشیب ہے ٹھیک ہے گھڑا ٹائپ ہے گھڑا سڑک آگے آ رہی ہے اس لیے وہاں پہ یہ سائن دیا جائے گا نیکسٹ لائن ہم شروع کر دیتے ہیں اس میں دیکھیں فلیگ کا سائن دیا ہوا ہے ریکٹنگل کے اندر اس میں ہے تیز ہوا کو چونکہ یہ سائن واضح کرتا ہے اس سے نیکسٹ ہے تیز آندھی کا علاقہ جہاں پہ یہ سائن لگا ہوگا وہاں پہ آپ نے تیز آندھی کا علاقہ یہ سائن ہے اس کے آگے جو آ رہا ہے نیکسٹ جو آ رہا ہے دو طرفوں ٹرافک اس سے نیکسٹ آ رہا ہے تنگ پل اس سے آگے جو آ رہا ہے جیلوے پھاٹک بدون گیٹ پھر جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ ہے دائیں سے لین بند ہو رہی ہے ایک سائیڈ پر ایرو آگے نکل رہا ہے اور دوسری طرح آگے بلا کی ایرو تو دائیں سے لین بند ہو رہی ہے نئی لائن میں آ جاتے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں دو دی سرک ختم ہے ہمیں پہلے ہمیں دو طرفہ جو ہے آ رہی ہے آگے سے وہ سنگل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو انہیں اس سائن کو دیا ہے کہ دوڑی سرک ختم ہو رہی ہے نیکسٹ جو ہمارا ہے گیٹ والا ریلوے پھاٹک اس میں گیٹ بنا ہوا ہے اس میں ہے دیگر حطرات حطرات کا سائن ہے ایرو کے اندر تو اس میں دیگر حطرات آگے خطرہ ہے کمپلیٹلی انہیں ریڈ کر دیا ٹرائنگل کو ٹھیک ہے نیکسٹ جو آگا ہے آگے چوک پر دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دیں جہاں پہ ایکس ہوگا آگے چوک پر دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دیں جہاں پہ وائے کا نشان ہوگا تو یہ ہوگا ہمارے پاس آگے چوک پر کسی بھی سرک سے دائیں دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دیں نیکس لائن پہ آ جاتے ہیں یہ اس میں رونڈ باؤٹ آ رہا ہے گول چکر کا سائن دیا گیا ہے اس کے بعد آ رہا ہے نیکس جو آ رہا ہے ہمارے پاس بائیں طرف دوڑا مور ہے نیکس آ رہا ہے تیز چڑھائی اس میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چڑھائی میں ایک کار جا رہی ہے اور وہ چڑھائی دکھائی گیا یہ اس ٹرائنگل کے اندر تیز چڑھائی اس کے بعد ہے خطرناک اترائی تو یہ اس میں جیسا کہ سائن کے اندر شو کیا گیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یوٹرن یہ بھی آپ اس کو یہ بھی پہچان سکتے ہیں نیکس جو آ رہا ہے آگے سڑک دائیں طرف سے تنگ ہو رہی ہی ہے بائیں سے اگر نشان تو نیکس جو ہم لائن میں چلے جاتے ہیں آگے بائیں سے لائن بند ہے یہ سائیکل کا راستہ جہاں پہ سائیکل کا راستہ ہو یہاں پہ یہ سائن لگا ہوگا وہاں پہ آپ کو سائیکل کا لکس ایک راستہ نظر آئے گا اس سے آگے ہے مریشیوں کے گزرنے کا راستہ یہ سائن مریشیوں کے گزرنے کا جس میں ایک گائے بنی رہی ہے آگے ہے ٹرائنگل اندر جو ہرن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے جنگلی حوانات کے گزرنے کی جگہ اس کے بعد ہے ایک لیبر کام کری ہے سرک پر کام ہو رہا ہے جہاں پہ بھی سرک پر کام ہو رہا ہوگا وہاں پہ یہ سائن لگا ہوگا ٹریفک کے اشارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ یلو ایڈ گرین نیکس لائن میں آ جاتے ہیں ہم اس میں ہے جی بٹیوں والا اشارہ تین بٹیوں بتائی گئی ہیں اس کے بعد ایک کراس کر رہا ہے بندہ پیدر اشخاص کا داخلہ ممنوع ہے وہاں کراس لگا ہوگا نیکس ہے بچوں کے سرک پار کرنے کا راستہ تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں سرک دریاء کنارے کی طرف جاتی ہیں اس میں دریاء جا رہا ہے اور گاڑی دکھائی گئی گیا راستے میں نیکس جو آ رہا ہے سرک پر فسلن ہے بہت بارش یا کسی گارہ یا کچر کی وجہ سے چونکہ گاڑییں فسلتی ہیں تو یہ سائن وہاں پہ دیا جاتا ہے آگے پتھروں کے لگنے کا حدث ہے اس سے نیکس ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ہے آگے چھوٹی سرک بڑی سرک کو کراس کر رہی ہے نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سرک بائیں طرف سے آ کر اس پری سرک سے مل رہی ہے نیکس ہمارے پاس آ رہا ہے ہیڈی کے آگے چھوٹی سرک بلترطیب دائیں اور بائیں سے آ کر اس سرک سے مل رہی ہے نیکس ہے ہوای اڈا آگے دو طرف ٹریفک کی یک طرف سرک کو کراس کر رہی ہے نیکس ہے آگے موڑ میں چوک ہے ناستہ دیں یہاں مکمل رک جائیں دائیں طرف دہرہ موڑ دائیں طرف موڑ ہے سرک کی لمبائی اس کے بعد ہے برف باری کا ہترا نیکس ہے سرک کے اوپر بجلی کی تاریں تو یہ تھی جی اس ویڈیو میں ہمیں کچھ بیسک سائنس نیکس سائنس کے لیے آپ نے فالو کرنا ہے ہمیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے ہم مزید جو آگے سائنس ہیں انس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بتائیں گے ایسی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ربت کروپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ بھی آپ اس ویڈیو میں آپ سرسری دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ